مہاراشترہ جی سر اسے بلائی ہمیں کچھ بات کر لیں صاحب وہ تو تین دن سے گھر نہیں لوٹی سر انکیتہ بھابی کے ساتھ ساتھ پوڑا بھی گائے بھائی سر پوڑا کا ہی اطلی نام زیندھر اور اس کی بیٹی کا نام زیبا اس کیز کی شروعات میں ہی پولس کو ایسا پتا چلا تھا کہ زیبا بے زبان ہے اور وہ کچھ نہیں بول سکتی لیکن ایک چوکانے والا سچ پولس کے سامنے آتا ہے جس سے انہیں یہ پتا چلتا ہے آپ کا نام کیا بیٹا؟ زیبا یہ زیبا بے زبان نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انکیتہ کو اس کی ساس نے وہاں قید کر کے رکھا ہوا تھا لیکن پولس کے آنے سے پہلے اس کی ساس اس جگہ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے آخر پائل عرف زیبا اور پوجہ عرف زیندھر کہاں تھے اور ان کا اس خون سے کیا لینا دینا تھا اب آگے آو بیٹا چلو بیٹا گھوراو نہیں آجو کیا نام ہے آپ کا؟ زیبا زیبا بہت پیارا نام ہے آؤ اندر آؤ بیٹا آنکیتہ اب تمہیں اپنے ساسرال والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم ہماری پروٹیکشن میں تمہارا کوئی کچھ نہیں بھگاڑ سکتا دیکھو ہمیں پتا چل چکا ہے کہ تمہارے ساسرال والوں نے ہی تمہیں گٹناپ کروایا کیونکہ تم جہاں ہمیں ملی اس بیلڈنگ میں بھی ہم تمہاری ساس کو فالو کرتے کرتے ہی پہنچے تھے سب میں تبیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے میں حرام کرنا چاہتے چل تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات یہ بتاؤ کہ زینط اور زیبا زینط اور زیبا زینط اور پوژا اور زیبا اور پایل تمہیں ان کے اصلی نام نہیں پتا نہیں سا ان کا نام پوژا اور پایلی ہے آپ کو کوئی گھلٹ سامی ہو گئی اچھا یہ بتاؤ کہ کیا یہ پایل بول ساتی تھی نہیں سا ٹھیک چلتے ہیں ہلو پنکچ میں اس پیٹوے شندے بول رہا ہوں ہاں سار بولی تمہاری بھابی آنکیتہ ہمیں مل گئی اس نے اپنی گٹ ٹیپنگ کے بارے میں کچھ بتایا اس نے کہا کہ اس نے کٹ نیبرز کے چہرے نہیں دیکھ تم لوگ چاہو تو اسے ہوسپیٹل سے گھر لے جا سکتے ہاں ٹھیک ہے سر ہم بس نکل ہی رہے ہم یہ لو بیٹا آپ کے لیے دودھ کا گلاس لو نہیں پیوگی یہ کیا ہے مجھے نہیں دکھاؤگی دیکھو میں بھی آہ دکھاؤ 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 اوہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کی ممی کو فون لگاؤں گی اور ہم بھیر ساری باتیں کریں گے ٹھیک ہے پر دودھ پی لو گوڈ گر یہ لو ہم تم سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ تم اور پوڈا کہاں ملی سار مجھے پیسے کی ضرورت تھی سار تو میں ایک پارلر میں کام کرنے لگی اور تھوڑی زیادہ انکم کی لیے میں نیوز پیپر میں ایڈ دیتی تھی کہ ہمارے پارلر میں لڑکیوں کو ٹریننگ اور جاب ملے گی میں نے سوچا کہ ان کے جاب کے بدلے میں مجھے کمیشن مل جائے گا اور وہی ایڈ دے کر پوڈا نے مجھے کال کیا تھا سب پوڈا بھی میری طرح ویدوا تھی اس لئے ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی اس آدمی کو جانتی ہو یہ تو عرافات ہے اس آدمی کا نام عرافات ہے کونہ یاد کیسے جانتی ہو تم اسے سب پوڈا نے مجھے بتایا تھا کہ عرافات اس کی چچیری بہن کا پتی ہے کچھ سال پہلے پوڈا کے پتی کی موت ہو گئی اس کے بعد اسے پیسے کی بہت تنگی ہو گئی اس لئے مجبوراً اس نے عرافات سے پیسے ادھار لیے تھے لیکن عرافات کے من میں چور تھا وہ حد سے زیادہ بیاز لینے لگا پوڈا سے اور جب پوڈا پیسے نہیں دے پائی تو عرافات اسے ڈر آنے اور دھمکانے لگا اور اس سب سے تنگ ہو کر پوڈا کوئینا نگر سے یہاں چلی آئے یہاں آنے کے بعد پوڈا نے اپنی نئی زندگی شروع کی تھی لیکن پتہ نہیں کیسے عرافات کو پتا چل گیا کہ وہ یہاں پر ہے اور وہ اسے پھر سے تنگ کرنے لگا تین دن سب پوڈا اور میں کافی اچھے دوست ہیں اور میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے دے کر لیا تھا کہ میں اپنے سارے زیور بیچ کر اس کی مدد کروں گے ارے واہ کتنا سندر ہار ہے میں نے آج تک کبھی ایسا ہار نہیں دیکھا ہے نا میری بواہ نے میری شادی میں دیا تھا اور عرافات کو کس نے مارا مجھے نہیں پتا سر آپ پلیس پوڈا اور پائل کو دھومڑیے نا بتا نہیں وہ کہا اور کس حال میں ہوں گے تم اب بھی ہمیں نہیں بتاؤ گی کہ تمہیں کس نے اقبا کیا تھا سر میں نے آپ سے کہا نا میں نے اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا تو میں آپ کو کیسے بتاؤ ٹھیک ہے کلکر کیا انکیتہ کو سچ میں نہیں پتا کہ پوڈا کا اصلی نام زیند ہے اور وہ ایک مسلم ہے شیطر نے جو ہم سے کہا وہ سچ ہے یا معملا کچھ اور ہی ہے شیطر اور شکنپلا کا کہنا ہے کہ زیبہ بول سکتی ہے یہ بات انکیتہ کو کسے نہیں پتا کہیں ایسا تو نہیں کہ انکیتہ ہم سے کچھ چھپا رہی کلکر سر یہ جو آدمی ہے رفا اس کی پوری ہسٹی چاہیے مجھے اس کا پاسٹ اور پیزنٹ کھنگار ڈالو تو بھی اس کا پیوچر ہم ڈیسائیڈ کر پائیں اوکے سر چلا آخر کار اس گمنام لاش کو پہچان ملی انکیتہ نے پولس کو بتایا کہ جس شخص کی ہتیہ ہوئی تھی اس کا نام عرافات تھا لیکن پولس کو عرافات کے بارے میں اس کے نام کے علاوہ اور کچھ پتا نہیں چلا آخر انکیتہ کیوں پولس سے اپنے گھر والوں دوارہ اپنی کیڈنیپنگ کی اور پوجہ اور پائل کی پہچان چھپا رہی تھی کیا انکیتہ یہ سب کسی خاص مقصد سے جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی اور اس سب کے بیچ پائل اورف زیبہ کہاں تھی یہ اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ اور یہ پریوار کون تھا جس نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا گڈ مارننگ آپ کی نین پوری ہوئی یا نہیں کیا ہوا کچھ چاہیے آپ کو ہاں مجھے میری نوٹ بک چاہیے مجھے میری امی سے بات کرنا ہے اچھا آپ کی امی سے تو میں ایسے ہی بات کر چکیوں آپ کو پتا ہے وہ آپ کو شام کو لینے آ رہی ہیں کیا ہوا آپ خوش نہیں ہو آپ کی امی آپ کو لینے آ رہی ہیں اچھا آپ کی نین س Pavel کیا ہے cụچھ چنے جب کر کے لئے آشو ہم کش Judith آجا میرے پاس آجا کشاب خوش نتو یا انگل کے پاس اچھا پھر مش روز شاوش !" خوش مصیوب چ.. انکیتا تم لوگوں کو یہ ہی لگ رہا ہے نا کہ میں نے پولیس کو سچ کیوں نہیں بتا درنے کی ضرورت نہیں ہے میں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن تم لوگوں کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ پوجہ اور پائل ہے کا اور تم لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ تجھے ابھی بھی اس پوجہ کی بڑی ہے چل چل میں تجھے دکھاتی ہوں کہ اس نے کیا کیا چل میرے ساتھ چل آ تجھے دکھاتی ہوں آ میرے ساتھ یہ دیکھ علماری توڑ کے سارے گہنے اٹھا کے لے گئی ہے تیری سہلی وہ پوجہ یہ دیکھ اور یہ بھی دیکھ کچھ نہیں چھوڑا اس نے سب لے گئی تیرے گھر میں رہ کر تُس سے ہی غدداری کی اس نے آم چھوڑ بول رہی ہے پوجہ ایسا کری نہیں سکتے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہی سچ ہے اس نے تو اپنا نام بھی جھوٹا بتایا تُس سے اس کا نام پوجہ نہیں زینط ہے مسلم ہے وہ تُو نے ایک مسلم کو گھر میں رہنے دیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ بتائیے آپ نے اس چوری کی بارے میں پولیس کو بتایا ہاں اری دماغ خراب ہے کیا پہلی ایک مردر کی کیس میں پولیس ہماری گھر کے چکر کٹ رہی ہے اور اب یہ چوری کا اور بتا دوں اس کے بعد تو پولیس آ کے ہمارے گھر میں ہی بچ جائے گی بار بار پولیس کے آنے جانے سے پڑا اس ہی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں بتا ہے تجھے سر عرافات خان ایک ہیسٹری سیٹر ہے سر اس پر لوٹ پارٹ چوری کیڈنیپنگ اور ہاف مردر کے کئی کیسے زدرش ہیں سر اپنے ملسی ریسارٹ والے کیس کے بارے میں تو اکبار میں پڑھائی ہوگا اس چوری میں اس نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ قریب تیس لاکھ روپے کی چوری کی تھی زینت؟ سر یہ عورت عرافات کی بیوی زینت ہے اس کے ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام زیبہ ہے اچھا عرافات کے جو چوری میں دو ساتھی تھے ان کے نام کیا ہے؟ سر ایک کا نام پرکشت تھا جو اب مر چکا ہے اور دوسرے کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا یہ پرکشت مرا کیسے تھا؟ سر پرکشت ہمیں کافی گھائل حالت میں ملیا تھا اس پر چاکو سے حملہ کیا گیا تھا اور وہ کسی طرح سے خود ہی ہسپٹل پہنچا تھا مرنے سے پہلے اس نے ہمیں بتایا کہ اس چوری میں اس کے ساتھ اس کا پارٹنر عرافات بھی تھا سر پیسے کے بٹواری کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہوا اس کے بعد عرافات نے اس پر حملہ کر دی لیکن سر پرکشت کے مطابق اس نے عرافات کے حصے کا پیسہ اس کی بیوی زینت کو دے دیا تھا لیکن عرافات یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا سر ایک بات تو کلیر ہے پوجہ کا اصلی نام زینت اور وہ عرافات کی بھاوی نہیں بلکہ بیوی ہے اور عرافات سے بچنے کے لیے ہی اس نے اپنا نام پوجہ رکھا تھا تاکہ عرافات اسے ڈھونڈنا پاہ کیا یہ ممکن ہے کہ پرکشت نے عرافات کے حصے کا دس لاکھ روپے زینت کو دیا اور زینت یہ روپے حضم کر کے زیبہ کو اپنے ساتھ لے کر یہاں بھاگئے اور وہ چاہے والے نے انکیتہ اور زینت کے ساتھ اس دن عرافات کو دیکھا تو عرافات زینت سے اپنے پیسے واپس دینے کی بات کر رہا ہے لیکن آخر کوئی نہ سے یہاں آ کر زینت نے دس لاکھ روپے کا کیا کیا ہوگا سر زینت انکیتہ کے گھر رہے ہو سکتا ہے کہ اس نے انکیتہ کے گھر میں ہی پیسے چھپائے ہو ہو سکتا ہے کیل کر اس انکیتہ کے گھر کا سرچ وارٹ نکل باؤ اوکے سر کیل کر دھر کا کونہ کونہ چھان مارو ہوگی سر سر کیا بات ہوگی سر بتاتے ہیں آخر کار پولس کو زینت اور عرافات کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا تھا اگر واقعی میں زینت عرافات کے پیسوں کے ساتھ کوئنا نگر سے بھاگی تھی تو اس نے وہ پیسے اپنے پاس ہی رکھے ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ان دس لاکھ روپےوں کے بارے میں صرف انکیتہ کو ہی پتا تھا اور اس سب کے پیچھے اسی کا دماغ تھا یا پھر زینت خود ہی عرافات کی ہتیا کر وہ دس لاکھ روپے اور زیور لے کر چمپت ہو گئی تھی پولس نے پنکچ کے گھر کی تراشی لی جہاں سے ان کے ہد کچھ نہیں لگا سر انکیتہ کے گھر تو کچھ نہیں ملا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ٹرین گھلٹ ٹریک پہ جا رہی ہو کلکر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹریک سہی ہے لیکن ہم نے سٹیشن گھلٹ چھن لیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کو زینت کے پیسوں کے بارے میں پتا چلے دس لاکھ کا اماؤنٹ بہت بڑا ہوتا ہے اتنے پیسوں کے لیے تو کوئی بھی زینت اور اس کی بچی کا راستہ صاف کر سکتا ہے کلکر سر تو یہ زینت کی ناؤ لالج کے بھور میں سکتا ہے تو نہیں پھس گو چھلے امی ابھی تک کیوں نہیں آئی پیٹا میری آپ کی ممی سے بات ہوئی تھی وہ بولڈ رہی تھی انہیں تھوڑا کان تھا اس لیے نہیں آ پائی وہ لیکن وعدہ کیا ہے جلدی آئیں گی آپ کو لینے سچی آپ نے میری امی سے بات کی تھی سچی میں نے آپ کی امی سے بات کی تھی تو پھر آپ نے مجھے میری امی سے بات کیوں نہیں کروائی بیٹا وہ بہت جلدی میں تھی نا اس لیے انہوں نے فون کٹ کر دیا اس لیے آپ کی بات نہیں کرا پائی اچھا یہ سب چھوڑو میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں کھے یہ دیکھو میری امی مجھے لپسٹک لگانے نہیں دیتی تھی ٹھیک ہے تو میں تمہیں لپسٹک لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھو چلو آ کرو نہیں نہیں یہ میری امی ڈانٹے گی میں پرومیس کرتی ہوں میں آپ کی امی کو کچھ نہیں بتاؤں گی لپسٹک لگا لو اب آگے کیا کرنا ہے انکیتہ تو کچھ سننے کو تیاری نہیں ہو رہی ہے اس نے تو بس پوجہ اور پائل کی رٹ لگائی ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے اور ہم نے کچھ کرنا چاہا تو ہم ہی فس جائیں گے اس سے اچھا اسے جو کرنا ہے وہ کرنے دیتے ہیں تھوڑے ٹائم بعد خود بہ خود شانت ہو جائے گی اس سے زیادہ تو مجھے گریمہ کی چندہ ہے دن پر دن اس کی نماغیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کی چندہ مت کر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے اچھی طرح سوچ گیا ہلو کنٹرولوں 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 کنڈالا گان کے پاس ایک عورت کی باڈی ملی ہے یہ تو وہی عورت ہے جس کا اس کے چلونالا سٹی پولیس میں جاری کیا تھا جی سر انکہ انفرم کرو اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی وہ ملی نوزار زینت کی ہتیا کے بعد اب یہ کیس ایک ڈبل مرڈر کیس میں تبدیل ہو گیا تھا پولیس کا سارا شک اب انکتہ پر ہی تھا آخر زینت کی ہتیا کیوں ہوئی ہو گیا کیا انکتہ نے ہی ان دس لاکھ روپےوں کے لئے زینت کی ہتیا کر دی تھی کیونکہ اسے ہمیشہ پیسوں کی ضرورت رہتی تھی کیا اس ہتیا میں انکتہ کے پریوار والے بھی شامل تھے اب تک پولیس کو زیوہ کے بارے میں کوئی کلو نہیں مل پایا تھا کیا زیوہ سرکشت تھی سر مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا عرافت ایک چور تھا یہ بات مجھے پوجہ نے کبھی بتائی تھی اور سر اگر پوجہ عرافت سے پیسے لے کر یہاں پر آ بھی گئی تھی 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 تو وہ پیسے ہے کا پوجہ کے سارا کھرچہ تو میں ہی اٹھاتی تھی اور اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ وہ مجھ سے پیسے کیوں مانگتی انکتہ دس لاکھ روپے ایک بڑی امانک ہوتی اور ہمیں شک ہے کہ زیند کا مرڈر ان ہی پیسوں کی وجہ سے ہوئے کیا تمہیں سچ میں ان پیسوں کے بارے میں نہیں پتا تھا بلکل نہیں سا اور اب مجھ پر شک کر رہے ہیں دیکھو شک کرنا ہمارا کام ہے زیند کو آخری بار پچیس تاریک کو دیکھا گیا تھا اس روز وہ پارلر آئی تھی پھر دوپہر کو وہاں سے چلی گئی ہاں وہ پاہل کو اینجیو سے لینے جاتی تھی اینجیو ہاں سر وہ ایک چلی میری ساس بہت بوری عورت اس کے ساتھ ایک آت سال کی لڑکی کو اکیلے چھوڑنا صحیح نہیں تھا اسے لگتا تھا کہ پاہل بول سکتے ہیں وہ گونگی نہیں ہیں اور اس بات کو لے کر گھر میں ہر روز جھگڑے ہوتے تھے تو میں نے پوجہ کو کہا کہ وہ پاہل کو کسی اینجیو میں ڈال دے تک کہ پاہل کی پرورش اچھی ہو اور اسے پڑھنے کو بھی ملے زیبہ کونسے اینجیو میں جاتی تھی جی ہاں یہ تو پاہل ہیں ہماری اینجیو میں پڑھتی ہے اس کی ماں آئی تھی بہت ضرورت مند لگ رہی تھی تو ہم نے اسے ایڈمیشن دے دی میڈم میں بہت پریشان ہوں آپ میری مدد کیجئے پلیس بچی کو اکیلے پال رہی ہوں اس کے پتاب اس دنیا میں نہیں اسے پلیس ایڈمیشن دے دیجئے میڈم کیوں نہیں ایسے بھی ہمارا اینجیو ایسے ہی بچوں کی ساہتہ کرتا ہے آپ یہاں پڑھ سکتی ہو ہاں سر لنچ کے وقت تک سر پوجہ آ کر پاہل کو لے جایا کرتی اور اس دن بھی سونوں ساتھ میں ہی کھانا کھانے کے لیے باہر گئے تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھانے کہاں گئے تھے پاہل نے مجھے بتایا تھا کہ پوجہ اسے پاسی کے پارک میں اسے کھانا کھلانے لے جایا کرتی تھی پاہل نے بتایا ہاں سر اس کا مطلب شکونتہ دیوی صحیح کہ رہی تھی کہ پاہل بول سکتی ہے اچھا پوجہ نے کیا آپنا کوئی نمبر دیا تھا آپ کو سر ہمارے انجیو میں سبھی سٹوڈنٹس اور گارجینز کے ڈیٹیلز ہوتے ہیں میں آپ کو چیک کر کے بتاتے ہو یہ لیجیسل نمبر سر یہ تو انکیتہ کا نمبر ہے سر دو تین دنوں سے ہم ٹرائے بھی کر دیا پھر یہ نمبر لگاتا سوچھو پھارا سر ایک بات سمجھ نہیں آئی زینت نے پورے گھر والوں سے یہ بات کیوں چھپائی کہ زیبہ بول سکتی ہے شاید اس لیے کہ زینت کو ڈر تھا کہ زیبہ لوگوں سے یہ نہ بتا دے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں اور شکونتہ دیوی کو یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا لیکن سر وہ پارک میں جا کر زیبہ کے ساتھ لنچ کیوں کرتی تھی وہ تو انجو میں بھی لنچ کر سکتی تھی چونکہ پارک ہی ہے کیسی جگہ ہے جہاں زیبہ اور فائل بول سکتی سر یہ معاملہ بڑا عجیب لگ رہا ہے اگر زینت نے انکیتہ سے یہ بات چھپائی تھی کہ زیبہ بول سکتی ہے تو اس نے اس کا نمبر انجو والوں کو کیوں دیا اسے یہ ڈر کیوں نہیں تھا کہ انکیتہ کو سارا سچ پتا چل جائے گا شاید اس لیے کہ زینت کو لگتا ہوگا کہ انجو والے کسی امرزنسی میں ہی انکیتہ کو کال کریں خیر چلو پارک چلتے ہیں خوکے صاحب پچیس تاریک کو تمہیں آئیں تھے جی صاحب پچیس تاریک کو میں یہ دھری تھا اس بچی کو دیکھا تھا یہاں جی صاحب اس بچی کو میں نے دیکھا تھا اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی کیا یہ وہ عورت تھی جی صاحب اکثر یہ دونوں اس پارک میں آیا کرتے ہیں اور کیا دیکھا تھے سر میں نے دیکھا ایک وین آئی اس میں سے آدمی اترا اور بچی کو اٹھا لیا میں شور مچانہ ہی والا تھا وہ عورت اپنی مجید سے گاڑی میں بیٹھ گئی اچھا اس گاڑی کا نمبر تم نے دیکھا تھا جس میں ان لوگوں کو لے کے گئے نمبر تو یاد نہیں ہے صاحب سفید رنگ کی گاڑی تھی ٹوریسٹ ٹیکسی جائسی گاڑی کے پیچھے میں شیر کا نشان تھا اچھا گاڑی میں کل کتنے لوگ تھے پکا تو بتا نہیں سکتا صاحب گاڑی مجھ سے دور کھڑی تھی دو لوگ لگ رہے تھے صاحب ٹھیک ہے کم جا سکتے جی صاحب کل 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 سر آس پاس جتنے بھی ٹریفیک سکنیلز ہیں سب کے سی 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 ٹی وی کیمرا چیک کرو کسی نہ کسی سی 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 ٹی وی میں ایک گاڑی ضرور قید ہوئی ہوگا اس گاڑی کی پوری ڈیٹیل سے کلواؤ ہلو اوکے سر زیند کی پوسٹ مارڈم ریپورٹ آ چکی ہے ریپورٹ کے حساب سے اس کی موت پچیس تاری کو دو پہر دو سے تین بجے کے آس پاس ہوئی تھی پہلے اس کا گلہ گھوٹ کے اس کی ہتیا کی گئی اس کے بعد اس کی لاش کو پھیک دیا گیا پچیس تاری اور عرافات کا مردر ہوا تھا چھبیس تاری کل 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 کہیں اس عرافات نہیں تو زیند کو نہیں مارا تو سر اس عرافات کو کس نے مارا ہوگا یہی تو پتہ لگانا ہے چلا کریما سچ سچ باتا کی تم نے پوجا کو کیوں مارا اور کہاں چھپا کے رکھا پاہل کو تمہیں جو بھی پتہ ہے نا سب سچ سچ باتا ہوا نا میں پولیس کے پاس جا کے تم لوگ یہ ساری پول کھول دوں گی سمجھے اری بھابی مجھے نہیں پتا کی پوجا کو کس نے مارا اور پاہل کو کس نے کٹناپ کیا جھوٹ مد بولو کریما میں سچ کہہ رہی ہو بھابی مجھے نہیں پتا پوجا کو کس نے مارا مجھے بس اتنا پتا ہے کہ ماں جی نے پوجا کے بارے میں جھوٹ کہا تھا آپ سے پوجا نے زیور چورائے ہی نہیں کیا پانکچ اور ماں جی دونوں ایک نمبر کے لالچی ہیں انکیتہ بھابی ہمیں پولیس میں ان دونوں کے خلاف کمپلین کر دینی چاہیے بس مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کہہ رہے یہ وے پچیس تاری کی دوپیر کو اس پرکے باہرا بھی کھڑی کھل کر یہ وے ان کسی اور سی چیٹی پی پھوٹیج میں دکھوا سر میں نے باپی کی دوپی جھوٹیج بھی چیک کی یہ وے ان دیازہ تر رات کو نکلا کرتی تھی اور Lou namunla سے آنے والے رسٹے پر dugی تھی پاران اس ووے ان کو دون نکل رہا پانکچ سچ سچ بتاؤ میرے گہنے کا ہے سچ بتا رہے ہی ہے میں پولیس کو بلاو بھابی یہ سب کیا بول رہی ہے تم مجھے کیا بتاؤ تمہارے گہنے کا ہے یہ گاڑی آپ کی کم نی کی ہے ہاں سر یہ گاڑی ہماری ہے پچیس تاری کو یہ گاڑی کہاں تھی پچیس تاری کو یہ گاڑی ہوتل بلو بڑھ کے پاس تھی جو ہماری کلائنٹ ہے ان کا ایک سٹاپ میمبر ہے آشو جو صبح میں گاڑی لے کر جاتا اور دن بھر گاڑی اپنے پاس رکھتا ہے شام کو یہ گاڑی ہمیرا ڈائیور واپس لاتا ہے کیا پچیس تاری کو یہ گاڑی واپس آئی تھی نہیں سر پچیس تاری کو یہ گاڑی ہمارے پاس نہیں پہنچی بلکہ یہ ہوتل بلو بڑھ میں ٹھہری تھی چھبیش کو ہمارے پاس آئی اس آدمی کو پہچانتے ہیں نہیں سر اس آدمی کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اچھا یہ بلو بڑھ ہوتل کا ہے بس سر یہاں سے دو کلومیٹر کی دوری پر ہے ٹھیک ٹھیک ہلو شیتل میں گریما بول رہی ہوں ہاں بولو گریما دیکھو شیتل میں تم سے کوئی جھگڑا وڑا کرنے کے لئے فون نہیں کیا مجھے پتہ ہے تمہارے اور پنکچ کی بیچ میں کیا چل رہا ہے میں بس تم سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہو جس طرح سے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے ایک دن کسی اور لڑکی کے لئے تمہیں بھی دھوکہ دے گا کوئی شادی وادی نہیں کرے گا تمہارے سا اور ہاں میں نے تجھے اس لئے فون کیا کیونکہ مجھے وہ زیور چاہیے زیور کون سے زیور ہاں جو پنکچ نے چورا کے تمہیں دیئے سنو میڈے پاس تمہارے کوئی زیور ویور نہیں گے سمجھے نا تو تو ایسے نہیں بتائے گی ٹھیک پھر مجھے پولیس کو بتانا پڑے گا پولیس ہی نکالے گی تم سے گہنے ارے نہیں نہیں پولیس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے میں بتاتی ہوں نا کہاں پر ہے تمہارے گہنے اس پورے پریوار کا اس ڈبل مڈر کیس سے کیا سمبند تھا کیا اس سب کے پیچھے کی ماسٹر مائنڈ انکتہ ہی تھی جو جان بوچ کر پورے معاملے پر مٹی ڈالنا چاہتی تھی آخر وہ دس لاکھ روپے کہاں تھے کیا یہ ساری سازش پنکچ اس کی ماں اور گریمہ کی ہو سکتی تھی اور شاید اس سازش کی بھنک انکتہ کو بعد میں لگی اور وہ پیسوں کے لالچ میں ان سے جا ملی آخر گریمہ کی آنکھوں میں بغاوت کی چنگاری کیوں دکھائی دی رہی تھی اس پریوار کا راز اب بھی پولس کے سامنے کھنلا باقی تھی ہاں سب ہماری ٹریول سے اس دن گاڑی میں ہی لائیا تھا اور مجھے پراموڈ نے گاڑی لانے کو کہا تھا پراموڈ؟ جیہ میں اور پراموڈ اکثر ہوتل کا سامان لانے کے لیے باہر چاہتے ہیں تو پچیس تاری کو یہ پراموڈ بھی تمہارے ساتھ تھا سب اس دن ہم کئی نہیں گئے تھے پراموڈ کی طبیت اچانک سے خراب ہو گئی تھی تو اس لئے ہم نے جانا کینسل کر دیا اور وین ہوتل کے پیچھے پارکنگ میں کھڑی تھی تو اس دن وین کی چاہبی کس کے پاس تھی سب چاہبی تو پراموڈ کے پاس تھی ہاں سب چاہبی تو اس دن میرے پاس ہی تھی پر میں نیچے والے کمرے میں سویا تھا سب کیونکہ میری تبیہ ٹھیک نہیں تھی مطلب پچیس تاری کو تو مارکٹ نہیں گیا نہیں سب میں مارکٹ پچیس کو نہیں اگلی دن چھبیس کو گیا تھا آپ کسی سے بھی پتا کر سکتے ہو سب کس سے کیا پوچھنا ہے اس کی ٹینشن تو مطلب ہم پولیس والے اڑتی چڑیا کے پر گھن لیتے ہیں ہاں سر گئے تھے کیوں کیا بات ہے یہ کٹنیپنگ اور مرڈر کا ماملہ ہے سر یہاں پر کام کرنے والا ہر ایک سٹاف میرے پریوار جیسا ہے مجھے ان پر پورا وشواس ہے وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے مستر ملنگ وشواس گھات بھی وہی کرتے ہیں جن پر پورا وشواس ہوتا ہے خیر اگر آپ کے اس سو کال پریوار میں کوئی بھی وشن ہے تو ہم اسے ڈونڈ نکالیں چلتے ہیں بھابی یہ آپ کی جولری شیطر کے پاس رکھوائے تھے بھابی آپ میرے دوست ہوں میں ماں جی اور پنکج کے وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتی ہوں نہ ہی کچھ کر پاتی ہوں مجھے ڈر لگتے کہ کہیں وہ لوگ میرے ساتھ کچھ کر نہ دے ایکٹنگ بہت اچھے کر لیتی ہو اگر کسی اور کے سامنے کرتی نا تو شاید وہ یقین کر لیتی لیکن میں نہیں ایک بات اچھے سے یاد آتا تم چاہے کتنے بھی کوشش کر لو میں تم پر بھانسا کبھی نہیں کروں گا سمجھے اے سنو ہاں ساہب یہ بلو برڈ ہوتل میں سامان تمہارے یہاں سے جاتا ہے ہاں ساہب کون لینے آتا ہے ساہب ساہب پرمود آتے تھے ساہب 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 لوگ پچیس کو نہیں چھبیس کو وین لے کے گئے تھے لیکن کیل کر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پچیس تاریک کو یہ وین ہوتل سے باہر نکلی ہی نہیں سی سی ڈی بھی چیک کیا سر یہ وین ہوتل کے پیچھے سرونٹ کوارٹر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ کیمرے نہیں لگے سر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے جی بتائیے مجھے پتا ہے سر انکیتہ کو کس نے گرنیپ کیا تھا ماف کر دیجئے سر ہم سے گلتی ہو گئے ہم نے کسی کو نہیں مارا سکتا ہم نے تو صرف انکیتہ کو گرنیپ کیا تھا اس سے اپنی پروپٹی بچانے کے لیے ہم اسے اپنی پروپٹی سے بے دخل کرنا چاہتے تھے ہم نے کسی کو نہیں مارا سکتا اگر ہم نے کسی کو مارنا ہوتا تو ہم انکیتہ کو مار کے راستے سے ہٹا دیتے بے شک تم لوگ اسے بھی مار ڈالتے اگر وقت رہتے ہم انکیتہ کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتے بارو زیند کو کیوں مارا تمہیں پتا چل گیا تھا اس کے پاس دس لاک روپائیں ہیں انہی پیسوں کی لالش میں تم نے مارا اسے نہیں ساپ ہم سچ کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو نہیں مارا ساپ سب پوڑا مجھے جہان سے بھی پیاری تھی وہ ایک ہی تو تھی جو مجھے سمجھتی تھی تو میں اسے کیوں ماروں گی اور مجھے کسی بھی دس لاک روپے کے بارے میں نہیں معلوم ساپ عرافات کو تم جانتی تھی پوڑا کو بھی تم جانتی تھی اب وہ دونوں مر چکے وہ دس لاک روپے بھی گائب ہیں ماجرہ کیاں کتا اور جتنا دودھ کا دھوڑا تم خود کو دکھا رہی ہو اتنی ہو نہیں تم نے ہم سے یہ کیوں چھپایا کہ پنکج اور تمہاری ساس نے ہی دونے کی ٹناپ کیا تھا سر سر میں کسی بھی طرح پوڑا اور پال کے بارے میں پتھا لگانا چاہتی تھی اسے لگا کہ پوڑا اور پال کو گائب کرنے میں ان لوگوں کا ہی ہاتھ ہے سر یہ رہ شکونتلا اور پنکج کے کال ریکارز سر پنکج نے ہم سے ہمیشہ ہی جھوٹ بولا تیس مہیں کو اس کو بلو بر ہوتل سے ایک کال آیا تھا چلو کس نے کیا تھا یہ کال سر یاد نہیں آرہا بتاتا ہوں سر 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 مجھے ایک آدمی کا کال آیا تھا وہ مجھ سے کسی بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ مجھے تمکی بھی دے رہا تھا بچی تیرے پاس تھی نا تیرے کھر میں ہے نا وہ کیا میرے پاس کوئی بچی بچی نہیں ہے سر مجھے لگا کہ آپ لوگوں نے مجھے کال کیا کچھ سچ نکلوانے کے لیے سر میں سچ بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا وہ آدمی کون تھا سر ہوتل برو ورڈ اس ہوتل کا اس کیس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے آخر وہ آدمی کون تھا جس نے پنکج کو ہوتل کے نمبر سے کال کیا تھا اور بچی کے بارے میں پوچھ رہا سر مجھے تو اس بچی کی فکر ہو رہی ہے آخر وہ بچی زیوہ کہاں اور کس سال میں ہوگی سر کھولو وہ کوئی ہے پلیز مجھے ہوتے سپ کھٹ لے پاگل ہو گئی ہے کیا کیوں شور مچا رکھا ہے سوری بیٹا اس ٹائم تو آپ کو سو جانا چاہیے نا اور کل تو آپ کے لیے کتنا بڑا دین ہے آپ کے امی ہا رہی ہے نا آپ کو لینے آنٹی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا اور یہ دیکھو ہم آپ کے لیے کیا لائے ہیں سندر سی فروک یہ نمبر اسی ہوتل کا ہے ہاں سر یہ ہمارا ہی ہوتل کا نمبر ہے تیس تاریخ ہے تو پھر دو سے تین بجے کے آس پاس پنکج نام کے آدمی کو یہیں سے کال کیا گیا تھا میں جاننا چاہتا ہوں وہ کال کس نے اور کیوں کیا تھا سر یہ نمبر تو ہمارے لوبی کا ہے ٹھیک ہے تو مجھے تیس تاریخ ہے آپ کے لوبی کے سارے سیسڈی بی کیمرے کے فٹیج چاہیے ہمیں پتا چل چکا ہے کہ ہوتل سے کال چو ہی کرتا تھا سینط اور زیبا کو تُو نہیں کتناپ کیا گھنٹ ساپ 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 گلتیوں کے ساپ ساپ گلتیوں کے ساپ تُو تو کمرے میں سو رہا تھا ہوتل سے باہر کیسے نکلا میں نے چندر کے نیچے تکیہ رکھ دیا تھا پر چپ چو ہاں سے نکل گیا تھا ساپ اور کون تھا تیرے ساپ کیل کر یہ ایسے نہیں بولے ساپ زیب مولے گا آرافت 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 تا میرے ساپ اس نے مجھی اس کے ساتھ چلنے کی لیگ آتا ساپ آرافت کو کیسے جانتا ہے پالسی ریزورٹ والی لُحٹ پھالی کیس میں میں آرافت کا تیسرا پارٹنر تھا ساپ لیکن آرافت زینط کے پیسے جو پڑا تھا ہوت کیا یہ کہانی ان دس لاک روپوں سے شروع ہوئی تھی کیا وہ دس لاک روپے واقع زینط کے پاس تھے سب پریشت نے مرنے کے پہلے مجھے سارے پیسے دے دیا تھے میں نے ارافات سے جھوٹ کہا کہ پریشت نے پیسے زیند کو دے دیا اور جب ارافات گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ زیند اور زیبا دونوں نہیں ہے اس سے میری باتوں کے یقین آگیا اسے لگا کہ سچ میں زیند نے سارے پیسے لے کے بھاگ گئے سب زیبا تو بچی تھا اسے تم لوگ بڑے آرام سے اٹھا سکتے تھے لیکن زیند سب زیبا کو کاری میں بیٹھانے کے بات درمت مری نہیں ہے صرف بے ہوش ہوئی ہے اور تجھے اسے زیندہ دیکھنا چاہتی ہے مجھے میرے پیسے چاہیے سبجی مجھے میرے پیسے نہیں ہے زیادہ ڈراما مت کر سبجی پریشت نے تمہیں پیسے دیا ہے مجھے وہ پیسے چاہیے بڑねぇ مجھے کوئی پیسے دیا ہے سبجی سعب خطئے نہیں ہے مجھے میرے پیسے چاہیے تو میں مار لنوں کو ٹھیک ہے مار لنوں اسے بھی اور مجھے بھی آپ دو رہا کا مار لنوں تو مجھے میرے پیسے چاہیے اور کچھ mere مر میرے پیسے کھاں ہے کہا ہے میرے پیسے کھاں ہیں کہا ہے میرے اے یہ تو مر گئی اگر نرہ فات کا پلان زیبا کو پٹناپ کر کے زیند سے پیسے نکلوانے کا تھا تو اس نے زیند کو کیوں مارا کیا زیند نے اسے پیسے دے دیئے تھے تب عرافات نے پیسوں کے لئے دوسرا راستہ ڈھوڑ لیا تھا وہ اپنی بیٹی کو بیچنے والا تب پیسوں کے لئے پھر آگے کیا ہو دونے عرافات کو کیوں مارا تجھے اس کے بھی پیسے چاہیے تھے اس لئے صاحب عرافات کو میں کیوں ماروں گا صاحب اسے کس نے مارا صاحب مجھے نہیں پتا ہم اس لڑکی کو لے کے ہوتل پہنچے اور میں نے پیچھے کے راستے سے ان دونوں کو کے راستے کے راستے کے راستے کینے کیا تھا fan lysکی zwischen لگا رہی تھی ہاں جلو ہاں چاکے سو یہ لے کے جا چپ چپ سو سمجھے نا ساپ اگلی صوبہ جب ارافت اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جیبا وہاں پہ نہیں ہے جیبا وہاں سے بھاگ نہیں گلی تھی ساپ پرموت اسی قیمت پہ مجھے زیبا چاہیے وہ ضرور انکیتا کے گھر پہ گئی ہوگی دیکھ 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 بھائی دیکھ تو شاند ہو جا اگر تو وہاں جائے گا تو ہم لوگ فرز جائے گے ہم اسے ساندھی سمجھائے گے تیری بیٹیوں چپ چپ تیری حوالے کر دے میں کام کرتا ہو میں انکیتا کے گھر کے کسی میمبر کا نمبر کا جگار کرتا ہو اور اسے یہاں سے کال کرتا ہو اسے بچچی لانے کے لئے کہتا ہو تو چندہ را کر سمجھا میں ابھی آیا ساپ اس دن میں پنکچ کی دکان پر گیا تھا اس کا نمبر مجھے وہیں سے محلا تھا ساپ تو کب تک مل جائے گی یہ ڈیڈووری دو دن میں ہو جائے گا کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے میں دو دن میں آپ کو کال کر کے آ جاؤ گا کارڈ رکھ لو آپ پہا اور آفات زیوہ کو کسے بیشنے والا تھا ساپ زیوہ کو بیشنے کی ڈیل میں نہیں فکس کی تھی ساپ اس آدمی کو میں تو نہیں جانتا لیکن میری اس سے فون پہ بات ہوئی تھی ساپ 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 کو خریدنا چاہتی ساپ ہماری میٹنگ بھی فکس ہو چکی تھی لیکن زیوہ کی بھاگ جانے کے ویسے میٹنگ کینسل ہو گئی اور میں اس سے دیکھ نہ سکا ساپ کل کر فارن ہوتل کے سارے کالز کی لیس چیک کر اور پچا کرو کہ یہ کال کھاں سے آیا تھا اوکے سر سر لڑکی بلکل ریڈی ہے ڈیلیوری ابھی ہو سکتی ہے سر آپ ایک پر لڑکی تو دیکھئے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کس سے بات کر رہے ہو بیٹا آپ کی ممی سے بات کر رہا تھا ابھی وہ آ رہی ہے آپ کو لینے کے لیے آپ ایک کام کرو آپ جندی سے جاؤ اور فریش ہو جاؤ ٹھیک ہے اس لی رات کو ہاں آپ کی ممہ آ رہی ہے نا ابھی تو آپ کو بلکل فریش دکھنا ہے نا میں جو آپ کے لیے فراک لے کر آیا تھا نا وہ پہن لینا آپ اس پر بہت سمدھ دکھا دی ٹھیک ہے آپ جاؤ فریش ہو جاؤ جا سر سر یہ رہی ہوتل بلو بڑ کی کال ڈیٹیلز سر ہوتل کے نمبر پر لوناولا سے کال آتا تھا اور کسی پرائیویٹ بنگلو کا نمبر ہے سر ہوتل بڑ کی کال ڈیٹیلز میری صاحب اللہی صاحب کو بلو برگوز سمجھ گیا ہوگا نا کیا بولنا تجے لے اپنا فون لے اور فون لگا آپ سے سر سر بس سفر سے ہوتل میں آئی تھی وہ لوگ آسو کو ڈھونڈ رہے میں فوراں آپ سے ملنا چاہتا کیا میں آپ کے گھر پہ آؤ ابھی کلکر سر اے بھائی کتنا ٹائم ہو گیا کہاں ہے لڑکی یہ ہے لڑکی آجا آؤ بیٹا جاؤ بیٹا انکل کے پاس جاؤ یہ ہی انکل آپ کو آپ کی ممی کے پاس لے کر جائیں گے چلو پاس آؤ بیٹا شاید پرموت ہوگا تمہیں کام کرو لڑکی کو لے کر اندر جاؤ پرموت کو پتا نہیں چلنا چھئے لڑکی ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے میں ایسے اندھلیکی جاتی ہوں چھل بیٹا شاید پرموت شاید پرموت شاید پرموت شاید پرموت شاید 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 شاہب شاہب جب مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے لڑکی نکل گئی ہے تو مجھے لگا پرامود اور عرافات نے اس لڑکی کا سوڈا کسی اور کے ساتھ کر دیا ہے تو پرامود سے چھپتے چھپاتے میں عرافات کے روم میں گیا پرامود یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کا سوڈا جس آدمی کے ساتھ کر رہا ہے وہ آدمی میں ہوں اے گون ہو تو اور یہ اندر کیسے آئے سوال ضروری نہیں ہے ضروری ہے میرا سوال لڑکی کھا ہے تجھے کیسے پتا کہ لڑکی گائب ہے لڑکی کھا ہے مجھے میری بچے چاہیے کہاں گائب کیا سالے بول گائب تو نے کیا ہے جھوٹ پا بول سالے سالے ہوتل کی آرمی جو دھڈا چلاتا ہے نا سب پولیس کو باتا ہوں سب سالے جنڈا مرگ ہیں پولیس سب بھنڈا پھوڑوں ہوں تیرا عرافات کے کمرے میں میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ اس کی بچی وہاں اس کے ساتھ ہے یا نہیں مجھے دھمکانے لگا کہ وہ آپ لوگوں کو بتا دے گا کہ میری ہوتل میں چاہیل پروسٹوٹیوشن کا دھندہ چل رہا ہے پھر جیسے تیسے میں نے اس سے شاند کیا اور اس سے وعدہ بھی کیا کہ اس کی بچی سے ملانے لے چلتا پھر تو عرافات کو اس جھیل کے پاس لے گیا جہاں تُو نے اسے مار گا صرف اس لیے کہ اس نے تجھے پولیس میں جانے کی دھمکی دی تھی دیکھو جو کوئی بھی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سمجھا مجھے میری زیوہ چاہیے دیکھو زیوہ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے مطلب میرے پاس نہیں ہے مطلب سالے پولیس کمپلین کروں گا تیری ننگا کروں گا سالے جیل جوے گل تب پاتا چلے گا اور جو پروسٹوٹیوشن کا دھندہ چلاتا ہے سالے وہ بھی پتا چلے گا رک بچی میرے پاس سچ میں نہیں تھی پولیسٹیشن کی تب کی جیسر پھر وہ بچی تجھے کیسے میری اتفاد سے پریتم وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ لڑکی اپنی سکول بیک لینا ہے ہوتل کی طرف لوٹی جو شخص زیبہ کی سودے بازی کر رہا تھا اس شخص کی پہچان پولیس نے پریتم کے روپ میں کی پولیس نے اس شخص اور اس کی پتنی کو غیر قانونی طریقے سے زیبہ کو بیچنے اور رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا اور ساتھی پرموت کو بھی بچی کی کیڈنیپنگ اور زینت کے قتل میں شامل ہو لے کے لیے دوشی پایا گیا ملنگ جیسے لوگوں کو اچھے اور برے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں سب سے پہلے صرف اپنا مطلب اور پیسہ دکھائی دیتا ہے اور یہ پیسہ چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو انہیں کم ہی لگتا ہے عرافات نے کبھی کوئی رشتے کو نا تو بنایا اور نا ہی اسے نبھایا اس کا زمیر اتنا گر چکا تھا کہ وہ پیسوں کے لالچ میں زینت کا اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا جب اسے پتا تھا کہ زینت نے اسے جھوٹ بولا تھا زیوہ اب انجیو کی مدد سے انکتہ کے ساتھ ہی رہتی ہے اور اس نے کہیں نہ کہیں انکتہ میں ہی زینت کو ڈھونڈ لیا ہے یاد رکھیں ہمیشہ انہی لوگوں سے رشتے بنائیں جن کے لئے آپ کے من میں سچا پیار ہو وشواس ہو کیونکہ ایسے رشتے اپنے ساتھ وہ سوگات لے کر آتے ہیں جن کی قیمت دنیا کی کسی بھی قیمتی چیز سے نہیں چکائی جا سکتی اسی ویچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے بیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشون سبکے کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقی